اسلام علیکم آج کی اپڈیٹ کی بات کی جان تو اپڈیٹ یہ ہے کہ پی اے میں ون فوٹی نائن لانگ کورس یہ ہے وہ آغاز ہو گیا اس کا اور اس ویڈیو میں میں آپ کو جاہے وہ اس کی کمپلیٹ انفرمیشن دوں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ اف آل ریجسٹریشن ہے وہ چار اکتوبہ دوزر اکی سے لے کر چھے نمومبر دوزر اکیس تک ہوگی اس کے بعد جو اس کے جو ٹیسٹ ہوں گے وہ یارہ نمومبر دوزر اکی سے لے کر یارہ جنوری دوزر بائیس تک ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو کورس کی جو انفرمیشن کی بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ جنڈر میل ہے اور جو میریٹل سٹیٹس ہے وہ ان میریٹ ہونا چاہیے جو کالیفیکیشن کی بات کی جائے تو جو انٹرمیڈیئیڈ یا پھر اس کے ایکویلنٹ ہونے چاہیے اور جو ہے وہ گریجویشن چار سال کی بھی ہو سکتی ہے ایڈیوکیشن جن کی جو ہے وہ انٹرمیڈیئیڈ ہے ان کی جو عمر جو ہے وہ سترہ سے بائیس سال کی ہونے چاہیے اور یہ جو عمر جو ہے وہ یکم میں دوزر بائیس سے پہلے پہلے ہونے چاہیے جنہوں نے گریجویشن کی ہے دو سال کی اور جو کہ پاکستان نیوی ہے پھر پاکستان ائر فورس کو سرف کر رہے ہیں ان کی بھی عمر سترہ سے تیس سال کی ہونے چاہیے اور ان کی ان دونوں کیسز میں ایج کی ریلیکسیشن ہے ٹھیک ہے اپر اور لوور ایج لیمنٹ سے تین منتھ کے لیے اس کے بعد جنہوں نے جاہے وہ چار سال گریجویشن پروگرامز بی ایس بی اے بی بی اے بی پی اے کی گریجویشن کی ہے ان کی عمر جو اس سترہ سے ٹونٹی فور ایئرز تک ہونے چاہیے اس میں ایج کی ریلیکسیشن نہیں ہے جنہوں نے جو آرمی سولجرز کو سرف کر رہے ہیں ان کی جو ایج ہے وہ سیونٹین سے ٹونٹی فف ایئرز کنے چاہیے اس میں بھی جو ایج کی ریلیکسیشن نہیں ہیں اکیڈمی کی بات کی جائے تو ایف 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 اسی میں جو ماں گرامز ہیں وہ milonenم فیفٹی فائی بی پرسنڈ ریکوائر ہیں اور جنہوں نے جو ہے وہ بی اے بی اے سی بی اے بی اے سی ج ہے وہ سکسٹی پرسنٹ کے ساتھ کی ہے اور جو ہے وہ انہوں نے ایفی ایفی سی جو ہے وہ 50% کے ساتھ کی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اس کے لیے الیجیبیل ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ ہے کہ جو کہ آرمی سولجرز کو سرف کر رہے ہیں ان کی جو ہے وہ فیفٹی پرسنٹ ماکس ایفی ایفی اسی میں ایکویل ہونے چاہیے ٹھیک ہے جو ای لیویل کے جو کینڈیٹس ہیں ان کے بھی جو ایگریگیٹ بن جو ہے وہ 55% ماکس کا ہونا چاہیے اس کے بعد کچھ کنڈیشنز ہیں جن میں جو ہے وہ بندہ اگر ان ایلیجیبل ہے ٹھیک ہے اس میں اپلائی کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ انٹر سروس سیلیکشن بورڈ آئی ایس ایس بی سے اگر جو ہے وہ دو بار جو ہے بندہ اگر ریجیکٹ ہو گیا تو اس لیے یا پھر کوئی بندہ اگر جو ہے وہ کوٹ آف لاز سے جو ہے وہ اگر کانویکٹڈ ہے یا پھر اس طرح کے اگر اور اور کوئی اگر بندہ جو ہے وہ میڈیکلی انفیڈ ہے مطلب کہ اگر کسی کو ہیپٹیٹس بی ان سی ہے یا پھر جو ہے کہ ای 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 بی کو ریکویسٹ نہیں کی ہے تو یہ کچھ کنڈیشنز ہیں جس میں جو ہے وہ جو کے جو بندہ ہے وہ ان ایلیجیبل ہوگا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ریجیسٹریشن کی بات کی جائے تو جو ریجیسٹریشن ہوگی وہ آن لین ہوگی انٹرنیٹ کے تھو ہوگی اسی ویب سیٹ کے لنک تھو ہوگی اور اس کا جو لنک ہے وہ میں اس ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہے وہ آپ وہاں سے جا کر جو اپنا جو ریجیسٹریشن پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد جو کے آرمی سیلیکشن اور ریکرویٹمنٹ سینٹرز ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ جو ہے وہ فیزیکلی ریجیسٹریشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جو کہ جب ٹیسٹ ہوگا اس کی جو جو شیڈیول کی بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ سیٹیڈے سنڈے کو چار اکتوبت سے چھے نومبر تک جو ہے وہ ریجیسٹریشن ہے پھر ٹیسٹ ہیں اس کے بعد جو کہ جو سیلیکشن میں جو ان کا جو انیشل ٹیسٹ ہے اس کی بات کی جائے تو جو ریٹن جو جو انٹیلیجنٹ ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ ملٹیپل چوائس کوسٹنز ہوگے میتھ ہوگی انگلیش ہوگی پاک سیڈیز ہوگی سامیاد ہوگی اور جنرل نولج ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا فیزیکل اور میڈیکل ٹیسٹ ہوگا فیزیکل ٹیسٹ میں جو ہے وہ 1.6 کلومیٹر رننگ ہوگی ایٹ منٹس میں پول اپس ہوں گے 3 ریپٹیشن ہوں گی 2 منٹس میں جو پش اپس ہوں گی 15 ریپٹیشن ہوں گی 2 منٹس میں کرنچیز ہوں گی 20 ریپٹیشن ہوں گے 2 منٹس میں اور ڈیچ کروسنگ ہوگی 7.4 فیٹ کی پھر جو ہے وہ ان کا جو وہ interview ہوگا ٹھیک ہے جو interview میں جو total marks ہوں گے وہ 20 ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ expression confidence جو adequate knowledge ہونا چاہیے current affair کا اور geography کا park studies کا اس کی جو overall outlook ہے اس کے بعد جو اس کی جو extra curricular activities and sports hobbies اور جو کے other جو اسپیکٹس ہیں جو کہ panels جو ہیں وہ وہاں supervise کریں گے ٹھیک ہے تو یہ تھی اس کے علاوہ اگر جو further جو اس میں جو selection procedure کی بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو یہ لوگ جو کے merit کے تھوڑے جو ہیں وہ پاس کر لیں گے ان کا پھر جو ہے وہ ان کا پھر جو ہے وہ آئی ایس ایس بھی ہوگا ٹھیک ہے اور documents جو require ہوں گے test کے دن اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جو detail جو 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 mark sheet ہے metric اور FSE کی اس کا جو original certificate اور جو one جو ہے وہ ان کی one one photocopies attested ہونے چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ national identity card آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر جو ہے وہ ایٹین ایس کے ہیں اور اگر جو ہے وہ ایٹین سے کم ہیں تو آپ آپ کا بے فارم اور جو کہ آپ کا جو guardian کا جو identity card ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ three passport size color photos ہونے چاہیے جو کہ attached ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تھی update thank you for watching this video اگر آپ کو یہ ویڈیو بچھنا ہے تو اس کو ضرور like کریں comment کریں اور چینل کو subscribe کر دیں اور please اس bell icon کو بھی پرس کر دیں تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک لی اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی